دوسری برائی جو پیدا ہوتی ہے عشق بازی افیرز تھوڑا سا بڑا ہو جاتا کنگی زیادہ کرنا شروع کرتا سمجھ جانا کچھ تو گڑ بڑ ہے بار بار آئینے کے سامنے پر یوں کرے گا یوں کرے گا دیکھے گا اکیلے میں مسکرائے گا بھی آئینے میں دیکھے اپنی سمائل چک کرتا ہو میں کیسا دیکھتا لوگوں کو ہاں ہاں جب یہ ہونے لگے تو دھیان دینا چاہیے بچوں کے اوپر کہ یہ اب بڑا ہو گیا اب اس کو self-realization پیدا ہو رہا ہے اب وہ اپنے آپ کو بھی جان رہا ہے کہ میرا بھی کوئی وجود ہے سماج میں اس کا چھوٹا سا سماج ہے دوستوں کا لیکن اس میں اس کا بھی ایک وجود ہے وہ کپڑے پہنے گا پریس کرے گا خود سے ہی گنگن آتے بھی کرے گا ہاں ہاں پہلے نہیں کرتا تھا پہلے کہ اسے بھی رہتا تھا اب تھوڑا سا شیمپو بھی استعمال کرنا شروع کرتا ہو شیمپو بھی کرتا ہے یہاں سے یہاں سے تھوڑا دیکھتا ہاں سب کرتا ہے تو اس وقت میں دھیان دینا پڑتا ہے بعض وقت کالیجس میں بچے پڑتے ہیں سکولوں میں پڑتے ہیں آئے سکول میں بعض وقت کوئی ایڈوکیشن بھی ہوتا ہے اب اس میں ان کے ایفیرز ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں کبھی کبھی خود اس کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے شریف و نفس ہوتا ہے لیکن لوگوں کی دیکھا دے گی وہ بھی کرنے لگتا ہے کیا نہیں تیرا کسی سے کچھ بھی نہیں جڑا ہوا تو وہ بولتا اچھا یہ بھی ضروری ہے وہ بھی کسی نہ کسی سے فکر کرتا ہے جوڑنے کی یہ اکثر اس عمر میں ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین نے انسان میں وہ جذبہ رکھا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو دنیا ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے مرد میں عورت کی رغبت عورت میں مرد کی رغبت رکھی ہے جو ایک عمر آنے کے بعد جنسی تبدیلی جسمانی تبدیلی انسان میں ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بچوں میں وہ چاہت پیدا ہوتی ہے لیکن چونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے وہ غلط راستے پر نکل جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ بے حیائی اور عشق بازی بچوں میں آتی ہے بچیاں ٹک ٹاک پہ ان کو ویڈیوز بنا کے ڈالنا بے پردگی کے ساتھ میں اور اپنی چیزیں شیئر کرنا اپنے چہروں کو خوبصورت گورے گورے بنانا کالی بھی اگر ہے تو گوری بنایا گی اس پہ اپلیکیشن بہت زیادہ اسے ہیں کہ آپ کو چینج کر کے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے جتنے بھی سپارٹس چہرے پہ غیب کر کے ہاں ہاں پورا اس کے اوپر ڈالے گی تو اس طرح سے مجھ کو پسند کرو مجھ کو قبول کرو مجھ کو ایکسپٹ کرو یہ منٹالیٹی اس عمر میں بنتی ہے لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی اور ایک دوسری کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں اور بعض وقت یہ چیز دور چری جاتی ہے بعض وقت ماں باپ اتنی دیری کر دیتے ہیں نکاح میں کہ بیٹیاں اپنا انتخاب خود کر لیتی ہیں بعض وقت اتنی دیری جاب کی وجہ سے بچوں کیلئے کی جاتی ہے لڑکوں کیلئے کہ بعض وقت وہ نکاح نہ صحیح آدھا نکاح فرینڈشپ پارٹنرشپ یہ کرنے کے لیے دوستیاں قائم کر لیتے ہیں اور بعد کی زندگی میں نکاح کی زندگی کبھی بھی ان کی اتمنان بخش نہیں رہتی ہے کیونکہ ان کے دل کئی جگہ سے جڑ کے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اب وہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے ٹھیک ٹھاک بھرپور پورے نہیں ہوتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کے جو ہیں وہ ایک دم یعنی کباری بن کے پھر نکاح کرتے ہیں تو ان کی زندگی کبھی خوشحال نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ پچھلے اٹیچمنٹس ان کو شرح صدر نہیں ہوتا ہے دل صاف نہیں ہوتا ہے شوہر کے ساتھ بیوی کا اور بیوی کے ساتھ شوہر کا تو کیوں ہم اپنے بچوں کو بگڑنے دے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشبابی من استطاع الباعت فل يتزوج اے نوجوانوں اے نوجوانوں تم میں سے لڑکے نوجوان تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے زنا سے وَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَوْمِ اور جو نکاح نہ کر سکے اس کی استطاعات نہ رکھتا ہو فائننشلی اتنا اس کی کنڈیشن نہیں ہے پوزیشن نہیں ہے وَمَلْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَوْمِ تو اسے چاہے کہ روزے رکھے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا اس لیے کہ روزے اس کی شہوتوں کو توڑنے والے ہیں اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنے والے ہیں اس کو سیلف کنٹرول دیتے ہیں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر پانچ ہزار چھینسٹھ اور امام مسلم نے کتاب النکاح میں حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پر روایت کیا ہے تو اس عمر میں بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے بچیوں میں بھی اور بچوں میں بھی یہ بگاڑ بھی آتا ہے دھیان دینا چاہیے امام باب کو اگر آپ کی بچی رات میں گیارہ بارہ بجے کے بعد میں گیلری میں جا کے چھپکے چھپکے کسی سے بات کر رہی ہے فون پہ تو آپ کو دھیان دینا چاہیے آپ کو جھاگنا چاہیے آپ کا بیٹا اگر چھپکے سے واتساپ پہ کسی سے چیٹ کر رہا اور آپ آتے ہی بن کر کے رکھ دے رہا اور کچھ بھی دعا پڑ رہا تو آپ کو دھیان دینا چاہیے اس کے اوپر کچھ تو گڑ بڑ ہے تو یہ دھیان دینا چاہیے تو بعض وقت اس طرح کے افیرز لڑکوں کے ہوتے ہیں لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں یہ نقصان ہے آج کل ماہول ایسا بنتا چلا جا رہا ہے فرنڈشپ ہی تو ہے نہ کیا مسئلہ ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے بلکہ کالیجز میں سکول میں بھی ایسا کیا جاتا ہے ایک لڑکا اس کے بعد وہ لڑکی بیٹھے گی سائنس کے فیزکس کے کیمسٹر کے ایکسپیرمنٹ سے کالیج میں سائنس میں پڑھ رہے ہیں یہ لڑکا لڑکی دونوں مل کے پارٹنر رہیں گے سماج کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس طرح کی فرنڈشپ ہو یہ آزادی ہے یہ نقصان ہیں نقصان ہیں تو یہ اس سے بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں